کرونا کے بعد تعلیمی سلسلے کی بہالی کا تیسرا مرحلہ کل سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ پرائیمری سکولوں میں تدریس کا آغاز وزیر تعلیم مرادراز کا اعلان پریس کانفرنس میں کہا بچوں کی تعداد زیادہ ہونے پر پرائیمری سیکشن میں تعلیمی سلسلے کی بہالی بڑا چیلنج ہے سکولوں میں کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا ایسو پیس پر عمل درامت کی نگرانی کے لیے سرکاری پورٹل بھی قائم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر پورٹل پر تمام سکولوں کا لاگ انڈ پروفائل مرتب ڈیلی رپورٹ اپ ڈیٹ کرنا لازم قرار کرونا سے بتاثرہ نظام تعلیم کی مرحلہ وار بہالی بزاب یونیورسٹی انتظامیہ کا پانچ اکتوبر سے بی ایس آنر سافتے سمیسٹر کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان فیصلہ یونیورسٹی دینز کے ہنگا میں اجداد میں کیا گیا یونیورسٹی انتظامیہ کا سافتے سمیسٹر کے طلبہ کے لیے ہوسٹس کھولنے کا بھی اعلان مقیم طلبہ کو فوری طور پر فیس اور واجبات ادا کرنے کی ہدایت ریجسٹرار یونیورسٹی نے نوٹفیکیشن چاری کر دیا پنجاب کریکلم اینڈ ٹیچٹ بوک بورڈ کی ناکس منصوبہ بندی نمی جماعت کی مطالح پاکستان کی کتاب نہ چھپ سکی لاکھوں طلبہ پریشانی کا شکار ٹیچٹ بوک بورڈ کے مطابق متحدہ علماء بورڈ نے تحال کتاب کی چھپائی کے لیے ایلیو سی جاری نہیں کیا کروڑوں کمان کر لاکھوں کا ٹیکس ہڑپ کر جانے والوں کی شامت پنجاب ریونیو آتھارٹی کا بیوٹی پالس ریسٹرانٹ بری کوری سرویسز اور ہوتیلز کی سیرس مانیٹرین کا فیصلہ مکمل ریکووری کے لیے چاروں سرویسز کے آئی ٹی ایکسپرٹس کے لیے تربیتی سیشنز کا آغاز متعلقہ شعبوں میں الیکٹرونک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے دیلی سیل مانیٹر کی جائے گی خالی پلوٹس کے ٹیکس نادہندہ مالکان کے خلاف شکنجہ تیار سیکیٹری ایکسائز کا محکمہ کورپریٹیف اور ہالسنگ سوسائٹیز کو مرسلہ ارسال ٹیکس کلیکشن کے لیے خالی پلوٹس کے مالکان تک آن لائن رسائی پراہم کرنے کی ہدایت بی جی ایکسائز مسود الحف ٹیکس وصولی کے لیے فوکل پرسن مقرر احتساب سے بھاگا لیڈر سیاسی تحریک چلانے کی جورت رکھتا ہے نا اخلاقی جواز نا احمد شہباز شریف کو بے مثال اور لا زوال کرپشن کے باعث پابندے صلاح صل کیا کیا وزیر اطلاع فیاض الحسن چاہان کا مسلم نون کے رانماؤں کے بیان پر عدی عمل بولے لیگی قیادت اپنے قائدین کی حراسمنٹ کرپشن بددیانتی اور جالی ٹی ٹی کے کیسز کو سیاسی رنگ نہ دے اپوزیشن لیڈر کی احتساب عدالت پیشی پر سخت حفاظتی انتظامات بیریر لگا کر جیوڈیشن کامپلیکس رانے والے راستے بلوگ آگے بڑھنے سے روکنے پر ایمو آل کالش کے باہر پولس اور لیگی کارکنان میں دھکم پیر مرد گیر شاہستہ پرویز ملکوں کوٹ روم میں داخلے سے روکنے کی کوشش پر تلف کلامی خوجہ امران نظیر سہیل شاکت بٹ چوہدری شہباز کی حکومتی انتقامی کاروائیوں کی مصمت شہباز شریف سے اظہار ایک جہتی کے لیے علی پرویز ملک غزالی سلیم بٹ جعوید مرسا خوجہ آصف اویس لغاری بلال یاسین سمیت دیگر بھی جیوڈیشن کامپلیکس پہنچے اور اس طرح کے ہاتھ کنڈے یہ جتنے مردی ہیں استعمال کر لے اللہ کے فضل کرم سے نہ ہم درنے والے نہ جھکنے والے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے کیا یہ شہباز شریف جس نے دن رات محنت کی وہ اس سلوک کا مستحق تھا شہبازری فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات پانچ اکتوبر تک ملتوی تدائی سمات پر حاصلی مافی کی درخواست منظوری پر جویریا شہباز کو واپس جانے کی اجازت جیل حکام نے حمزہ شہباز کو بیماری کے باعث پیش نہیں کیا میڈیکل سیڈیفیکیٹ ادالت پیش ہمارا کرا دیا کل مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس تعلق جنرل سیکیٹری مسلم لیگ نون احسن اقبال کے مطابق سابق وزیراعظم یان عواز شریف کل دو پہت تین بجے ہونے والے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے سابق وزیراعظم یکم اکتوبر کو پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے بھی ویڈیو لنک خطاب کریں گے پارٹی کے اہم اجلاسوں میں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال اور احتجاج تحریف کے حوالے سے حکمت عملی پر بات ہوگی اجلاس میں پارٹی کی سینئر قیادت اور صبائی اہرداران شریف ہوں گے سیالکورٹ موٹروے کیس میں اہم پیش رفت متاثرہ خاتون گرفتار ملزم کی شنافت اور بیان دینے پر آمادہ کاروائی ان کیمرہ ہوگی خاتون کی شنافت کفیہ رکھ کر پرزی نام استعمال کیا جائے گا چیلی فون پر لیے گئے بیان کا ٹرانسکریپ چالان کے ساتھ لف ہوگا انصدادی دیشتگردی عدالت نے بھی شنافت پریڈ کے لیے ملزم شفقت کے جیڈیشن ریمارڈ میں 13 اکتوبر تک توصیل کر دی دوسری جانب کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کی تلاش سرد مہری کی خننظر پولس کی جانب سے کی جانے والی کاروائیاں سوست روی کا شکار گراس روٹ لیور پر خدمات کی فرامی اور ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کا فیصلہ 15 ارب کی لاغت سے سہت ملاقص کا قیام گلیوں کی دامیت فرامیاب اور نکاسی کے نظام کی اپگریڈیشن اور ساف پانی کی فرامی جیسے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا مرشلی سطح پر منصوبوں کی تکمیل کے لیے آدھے فنڈ صفا کے حکومت فرام کرے گی بزدار سرکار میں اورنج ٹرین پر بڑا رسک تیار اورنج لائن ٹرین کی تحال انشورنس نہ کرانے کا انکشاف بغیر انشورنس ہی اورنج ٹرین کے ٹیسٹ راند مکمل کر لیے کر منصوبے کو آپریشنل کرنے کی تاریخ میں 25 دن باقی رہ گئے موجودہ حالہ تیکھتے ہوئے اورنج لائن 12 گھنٹے کمرشل تک محدود کرنے کا فیصلہ جبکہ کانفرٹ کے باوجود سٹیشنز ڈائیو کے حوالے نہ کیے گئے نہ ہی ایل ڈی ایل ایسٹیشنز ماسوانسٹ کے حوالے کیے سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان خالب سونے کی قیمتوں میں پانچ سو روپے اضافہ ریکار چوبیس گراف فیتولہ سونہ ایک لاکھ جانہ ہزار نو سو روپے کی سطح پر پہنچ گیا بائیس گراف فیتولہ سونہ ایک لاکھ دو ہزار پانچ سو پی چھتر روپے کا ہو گیا خواتین سالفین اور جیولرز برادری کا سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر گہری تشویش کا اظہار دوبائی سے نہور آنے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے دو سو چار صرف پرندہ ٹکرا گیا جس سے تیارے کے دونوں انجن کو نقصان پہنچا متاثرہ تیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا کراچی اور ملتان ائرپورٹس پر بھی تیاروں سے پرندے ٹکرا گئے ملک کے بڑے ائرپورٹس پر جدید نظام نصف ہونے کے باوجود بیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں کمی نہ آئی وکیل راہنما کے اغواہ اور ادم تحفظ کی فضاق کے خلاف وکلا کا احتجاج پنجاب بار کانسل کی اپیل پر لاہور ڈیویشن میں جسوی ہرتال وکلا کا عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار سما کے متاثر سالین مایوس واپس لوٹنے لگے احتجاجی وکلا کا ساتھی وکیل کے اغواہ میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات گلوکار علی زفر کی درخواست پر میشا شفیص سمید دیگر کے خلاف سائبر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ایف آئی ای سائبر کرائم ونگ میں درج کیے گئے مقدمے میں فریحہ ایوب، لینہ غنی، مہم جاوید، افت عمر سمید، حسیم ازدمہ، علی گل بھی، نامزد مقدمہ دو سال کی تحقیقات کے بعد سوشل میڈیا الزامات غلط ثابت ہونے پر درج کیا گیا ہائی کوٹ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سمات درخواست گزار کی دواؤں کی قیمتوں میں دو سو باسد فیصد اضافے کے خلاف قانونی اعتراضات پر بعد جسٹس جواد حسن نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دوسری درخواست پر جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سمات کی عدالت نے پنجاب حکومت ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی سے جواب طلب کیا وارڈنز کا ٹرافک کنٹرول پر دھیان کم چالانوں پر زیادہ ہے دواؤں نے ہلکار بھی گشت کے بجائے ٹولیوں کی صورت میں شہریوں کو ڈراتے تھمکاتے اور حراسہ کرتے ہیں پنجاب کے بزراء ارگانی اسمبلی کی وزریالہ کے سامنے شکایات کے ابباد عثمان بزار کا فورسز کی کارکردگی پر اسحار برہنی کہا بہت ہو گیا دو سالوں سے بلداشت کر رہا ہوں ادارے درست ہو جائیں منہ سخت ایکشن ہوگا ڈاؤفن حکام اور سیٹیو سے فوری ریپورٹ طلب الزامات پر وضاحت کا حکم نون لیگ سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی اشرف انساری مولانا غیاس الدین کی وزیرالہ عثمان بزار سے ملاقات مسلم لیگ نون نے عثمان بزار سے ملاقات کرنے والے عراقین اسمبلی کو غددار قرار دیا نون لیگی راہنما کہتے ہیں پارٹی ٹکٹ پر منتخب عراقین نے عثمان بزار سے مل کر حلقے کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا حمد ہے تو پی ٹی آئے پلائٹ فارم سے الیکشن لڑیں سپیکر مجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی وزریالہ پنجاب سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اوپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور پنجاب میں گوڈ گووننس کے حوالے سے تباہ لا خیال دونوں راہنماوں کا اتحادی حکومت کے ماں بہن مختلف امور پر بھی اتفاق کرائے گورنر چوہدری محمد سرور سے سرونگ سکولز اور کالجز کے وقت کی ملاقات وفت کی گورنر پنجاب کو تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل پر بریفنگ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے کسی بھی قانون سازی سے قبل سٹیکھولڈر سے مشاورت کا مطالبہ چوہدری سرور کی وفت کو پرائیویٹ ایڈوکیشن سیکٹر کے مسائل وزیراسیم کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی سبائی وزر سہد کی کورونا ویکسین کلینیکل ٹرائل ٹیم کے وقت سے بلاقات کلینیکل ٹرائل کی منصوبہ بندی اور جاری پیش رفت پر بریفنگ کی گئی ملاقات میں کورونا ویکسین ٹرائلز کے لیے تین ہزار ازاکاروں کے نمونے جمع کرنے کا فیصہ کیا گیا وقت میں چائنہ سے آئے ڈاکٹرز ڈاکٹر غزالہ پروین پروفیسر حسن عباس زہیر اور ڈاکٹر حسین جعفری شامل تھے کمیشنر لاہور صلفکار احمد گھومن شہر کے ٹرافک مسائل کے حل کے لیے متحرک اجلاس میں ٹیپا کو سڑکوں کی ٹرافک کاؤنٹ کرانے کا حکم سڑکوں کی تعمیر اور بحالی ٹرافک کاؤنٹ سے مشروط ہوگی کمیشنر لاہور نے ٹیپا کو شملا پہاڑی کار کرافک ڈیزائن فالو اپ گل بڑ کے ایک چھوٹی روڈ کو ونوے کرنے کے لیے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی اور ڈیپیٹی کمیشنر لاہور دانش شبزہ کی زیر صدارت انصداد دنگی مہمتہ اسلاس شہر میں دنگی کے مشتبہ کیس اس رپورٹ ہونے پر دیسی نے تیمز کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت کر دی دنگی لاروہ برامدگی پر سخت ایکشن لینے کا ہوگو بھی جاری کر دیا